مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے نمبر ایک اس نے سو کلادہ پہنے ہوئے اونٹوں کو زندہ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا نمبر ایک بات نمبر دوسری بات جو سو مرتبہ پڑھتا ہے اس نے سو عزین پوش گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں جہاد پہ دے دیا اور جو سو مرتبہ ان کو پڑھتا ہے اس نے بیت اللہ میں سو اونٹ زبا کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیئے اور تیسرے الفاظ امہانی کی حدیث میں ایسے ہیں کہ یہ تو ایسا عمل ہے کہ زمین و آسمان کا خلا سو مرتبہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے اور اس وظیفے کے اندر ایک چیز آپ کو بتائیدی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور نبی کریم جب میراج کی رات گئے ہیں نا آسمان پہ تو ابراہیم نے دو باتیں بتائی ہیں ایک یہ کہا تسبیح اور تحمیر سے جنت میں پودے لگتے ہیں اور دوسری بات کیا کہی تھی لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ جنت میں خجور کا ایک پودہ ہے اپنے امتیوں کو بتا دے نا جنت بہت حبصورت ہے لیکن اس کی کاشت کس نے کرنی ہے میں نے اور آپ نے اس کی کاشت بھی میں نے اور آپ نے کرنی ہے اس میں محلات میں نے اور آپ نے تمیر کرنے ہیں ہمارے عمال سے محل قائم ہوتے ہیں ہماری تسبیحات پڑھنے سے وہاں پہ پودے لگتے ہیں تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ایک تو ہمارے باپ ابراہیم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ایک مرتبہ بھی بندہ پڑے گا تو جنت میں ایک پودہ لگ جائے گا اور اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروادوں کے مختلف ناموں کا ذکر آیا ہے آپ کو بتا ہے جنت کا ایک دروادہ ہے جس کا نام لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کس کو ملے گا جو پڑے گا تو ملے گا نا خوش نصیب ہے کم از کم سو مرتبہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑیں گے تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ سو مرتبہ پڑھنے سے جنت میں پودہ بھی لگ گیا اور جنت کے اس دروازے سے داہل ہونے کے امکان بھی بڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ صرف جنت کا دروازہ نہیں ہے جنت کا ایک خزانہ بھی ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھو گے وہ خزانہ بھی مل جائے گا یہاں سے تیاری کرو گے اور اس کلمے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے آپ نے اگر ہر روز پڑھا آپ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے لیکن جو منہ ہر روز نہیں پڑھتا اس کو حالت بیماری میں حالت غم میں حالت مصیبت میں یہ کلمہ درور پڑھنا چاہئے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے جو لا الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک اللہ 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 شین قدیر کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ملا کے پڑھتا ہے اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جائے گا تو جہنم کی آگ سے پچ جائے گا اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ سو سے زائد بیماریوں کا علاج ہے جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری دل کی ہے آپ بتائیے دل کی بیماری کو ہم سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں آپ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ قسرہ سے پڑھا کیجئے بلکہ یہ دو وظیفے ان کے آج چند فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر روز سو سو مرتبہ ایک تو یہ تھا کہ آخری دس دن پڑھنے ہیں اور ان دس دنوں کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے ہیں